اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن وٹن کو پریس کرنا مجھ بھولیں آج جو وزیفہ لے کر میں آپ کی حضرت میں حاضر ہوئی ہے وہ عید الفطر کے حوالے سے ہے عید الفطر کے تین دن ہیں سیس کے شوال کے تینوں تاریخوں میں آپ یہ وزیفہ کر سکتے ہیں جو وزیفہ لے کر میں آپ کی حضرت میں حاضر ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ یہ عمل نہایت آسان ہے اس عمل کو صرف اور صرف آپ نے تین سو مرتبہ آپ نے یہ تصریح جو کہ بہت مشہور تصریح ہے جس کے بہت سے فضائل حدیث میں والد ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ کہ جب آپ کو تین سو مرتبہ عید الفطر کے تینوں دنوں میں آپ پڑھیں گے وہ آپ کو کیا اکیہ فضیلتیں incrdig ہوں گی وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں ذکر کروں گی اور میں فضیلت جہاں وہ آپ کو حاصل ہو گی وہ میں آپ سے مکمل تھوء کہ اس ویڈیو میں آپ نے اس حضر ہو ذکر کروں گی اس سے پہلے میں جیسے کہ عید الفطر کے حوالے سے کچھ حدیث میں نے آپ سے جو پہلے بھی ذکر کی اس کا کچھ حصہ جو عید الفطر سے یہ تو فطل کے حوالے میں آپ سے ذکر کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اللہ تعالیٰ کی ذکر کو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم جو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کچھ کلمات ہیں وہ ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں یعنی ان کا ورزن بہت زیادہ ہوگا میزان میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی نیتیاں اس کے نام آمال میں لکھ دیتے ہیں تو یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی مختصر تا ذکر ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں ان کا عجب تو زیادہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے در کے سینوں دن میں اگر کوئی شخص کسی بھی ایک وقت میں بیٹھ گا سین سو مرتبہ تصدیر کو یعنی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ کیا کرے گا کہ اس تین سو مرتبہ پڑھ کا سوا مسلمان مردو کی روحوں کو بخش دے گا تو ہر مسلمان کی قبر میں اللہ تعالیٰ ایک ہزار نوروں کو داخل کرمائیں گے اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی ایک ہزار نور کو داخل کرمائیں گے انتہائی بخصورت وظیفہ ہے کرنے والے ہوئے یہ کہ وہ اپنے اس عید کے دن میں ہم ہر انسان سے جو عید ملتے ہیں لیکن اپنے وہ پیارے جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے یہ پیارا کا توفہ جو ہے وہ ہم ان کو ضرور پیش کریں میری جو ہے وہ یہ گزارش ہے کہ آپ ضرور اس وظیفہ کو کریں تین سو مرتبہ پڑھ کر اپنے ان پیاروں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ضرور ان کی قبروں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہزار نوروں کو ایک ہزار انوار کو ان کی قبر میں داخل کریں گے ان کے لئے اس سے بڑھتر بڑھئی بھی کیا ہوگی کیونکہ پیارے ان کے لئے اتنا پیارا توفہ جو بھیجیں یہ بھی بہت پیارا وظیفہ ہے اللہ کا ذکر ہے اس کو ضرور کیجئے اس پر عمل بھی مصدی کیے کیونکہ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے پیاروں کو نا بھولیں ان پیاروں کو جن دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی بتا ہو ہمیں سال سواب کرنے والے ہمارے لئے پڑھنے والے وہ ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظيم کو تین سو مرتبہ پڑھ کر اپنے پیاروں کو اس کا سواب پہنچائیں انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کو آج کے مرنے کے بعد اللہ تعالی آپ کی قبر میں بھی ایک ہزار مور انشاءاللہ داخل فرمائیں گے اس کو ضرور پڑھئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ عید کے دن سے ان عید آنے تہلے پہلے لوگوں تک کے پیغام پہنچیں اور سب سب لوگ جو ہیں وہ جتنے لوگوں تک سے پیغام پہنچے گا وہ اتنے لوگوں کے جو پیاروں تک یہ تحفہ پہنچے گا یہ بخشش پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا اور اتنے گناہ پڑھا کر اللہ تعالی آپ کو یہ عجر فرمائیں گے اس ویڈیو کو آپ کو ضرور پہنچائیں شیئر کیجئے اور لائک بھی ضرور دیں جائے اور اس ویڈیو کے حالے سے مجھے رجوع بھی ضرور دیں جائے ضرور بتائیے کہ آپ کیسے یہ ویڈیو لگی ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت ہے وآخر الدعوانہ من الحمدللہ رب العلہ اللہ حافظ رب العلہ موسیقا 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 موسیقا